سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہلل اعقداتا من لسانی یفقہ قولی واجعلی وزیع من اہلی اللہ همہ الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہ همہ رنالحق حقا ورزکنا تبا اللہ همہ رنالباطل باطلا ورزکنا جہتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر تین آیت نمبر 23 وقزا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایاہو و بالوالدین احسانا اما یابلو عن عیندکا الكبر اہدهما او کلاہما فلا تکل لہما افن ولا تنہرهما وکل لہما قولا کریما وحفظ لہما جناح الزل من الرحمن من الرحمن وکل رب رحمہما کما رب یانی صغیرا وقزا ربکا قزا کا مطلب فیصلہ کر دیا ہے قاضی کس کو کہتے ہیں قاضی اس شخص کو کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے کی طاقت صلاحیت اور قضا کیسے فیصلے کو کہتے ہیں اس فیصلے کو کہتے ہیں جس کو پورا کیا جائے قاضی بھی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایسی پوزیشن اور پوسٹ پر ہے جو فیصلہ کرنے کے بعد اس کو نافذ کرنے اس کو پورا کرنے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت اور قدرت پوزیشن اور پوسٹ رکھتا ہے وقزا حتمی فیصلہ کر دیا ہے یعنی ایک فیصلہ کل اعلان ہے اللہ کا کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے کہ یہ کام تم نہ کرنا یا یہ کام تم کرنا حتمی فیصلہ تمہارے رب کا کیا ہے ایک بہت ہی سٹانڈرڈ سی اور ایک بہت ہی سمری اور ایک بہت ہی نٹشل پر منحصر احقامات اس آیت کے بالکل ویسے جیسے ہم پیچھے سے ملتے جلتا ایک انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آیت البر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بر کا نیکی کا تصور سکھا دیا پھر سورہ بکرہ میں پہلے ہی سپارے میں اللہ نے اپنے اہد کا تذکرہ بتا دیا پھر اللہ نے اپنا حکم اللہ نے اپنے امر بتا ہے اللہ نے اپنے ڈونٹس بتا ہے تو یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنا ایک حتمی فیصلہ بتا دی یہ باتیں کرنا یا نہ کرنا یہ میرا حتمی فیصلہ ہے یہ میرا دو ٹوک فیصلہ ہے اس کو بدلہ نہیں جائے گا تو اللہ کے ختمی فیصلے اور اللہ کے ڈیفنیٹ ڈیسیزن میں سے پہلا ڈیسیزن اللہ تابدو اللہ یاہو کہ دیکھو تم اس سے ایک اللہ کی بندگی عبادت جسمانی مالی روحانی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی عطاعت اور فرما برداری کے علاوہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اور کسی کی بندگی عطاعت عبادت نہ کرنا صرف اسی کی کرنا اپنے حق کے بعد اپنے حق کے بعد عطاعت خالق تخلیق کے ذریعے کا رب ربوبیت کے وسیلے کا اور محبت کرنے والا محسن اس روح زمین پر محسنین کا حق بتا رہا ہے ایک طبعہ پھر سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حق کے بعد پھر والدین کا حق اور والدین کے حق میں طریقہ کیا والدین کے ساتھ کیا کرنا یہ تمہارے والد اور تمہاری والدہ والدین جو ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا اچھا ان کے حق پورے کر دینا اپنے فرائض عطا کر دینا ان کے ساتھ احسان کرنا ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا اپنے پر سے بڑھ کے کرنا اور یہ دنیا بنانے کے لیے نے محس ان کو رازی کرنے کے لیے اور رب کی اطاعت کے لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنا اپنے دونوں والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا کیوں کرنا کیوں کہ سروع زمین پر اگر کوئی لازم محسن ہستیاں تمہارے لئے احسان کرتی رہی ہیں تو وہ تمہارے یہ والدین تھے تو اپنے ان والدین کے ساتھ احسان کرنا سورہ سورہ بکرا سورہ نسان سورہ لکمان سورہ بری اسرائیل ایک گفہ پھر راج اللہ نے اپنے ہاں کے بعد ان دو عظیم ہستیوں ان محسن ہستیوں کا حق سکھا دیا بتا دیا احسان کا عمل حکم دے دیا یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں حتمی فیصلہ دے دیا کہ میرے حق کے بعد سب سے زیادہ حق محسن رب کے بعد سب سے زیادہ حق زمین کی ان محسن ہستیوں تمہارے والدین کا ہے یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے اور اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ان دو محسنوں کے ساتھ تمہیں کرنا بھی احسان ہے اور یہ بھی میرے رب کا قوزہ رب کا حتمی فیصلہ ہے کیوں کہ ساتھ کرو گے کیا اللہ نے آگے احسان کا طریقہ سکھا دیا اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے تو یہ تو جنت کے دروازے ہے یہ تو جنت کے وسیلے ہیں تو جنت کے ذریعے ہیں تو تم کیا کرنا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُف قرآن کا لا ہے ویسا ہی لا ہے جیسے سود ہنزیر شرام جھوٹ جوے زنا کا لا تھا نا ویسا ہی لا ہے کہ تمہارے ماباپ تمہارے محسن جب تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں ہو بوڑے ہو جائیں گے سمات میں کمی آ جائے گی فہم میں کمی آ جائے گی علم میں کمی آ جائے گی طاقت میں کمی آ جائے گی کمزور ہو جائیں گے مجبور ہو جائیں گے لاچار ہو جائیں گے تم پر محتاج ہو جائیں گے کبھی سنیں گے نہیں کبھی سمجھیں گے نہیں کبھی جانیں گے نہیں بزرگ اور بوڑے کیا ہوتے ہیں بچے تو بن جاتے ہیں تو جب وہ تمہارے محسن اپنے اس بہترین حالت سے پھر پھر بچے بن جائیں تو ان کو اوف نہ کہنا کیونکہ وہ تمہیں اوف نہیں کہتے تھے دو حرفی لفظ بھی ماباپ کو کہنے پر اللہ نے لا لگا دیا کتنی کتنی باتیں سنا دی جاتی وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں کمزوری اور زوف کی حالت میں تمہارے پاس یہ بزرگ تمہارے محسن ہوں گے تو ان کو اوف بھی نہ کہنا یہ بتا دے میری اس قوم کو بتا دے نوجوانوں کو کہ اللہ کا لا ہے ڈونٹ ہے نواہی ہے میرے رب کی کہ ان کو یہ دو حرفی لفظ اوف بھی نہیں کہنا والا تنہر خوما ان کو جھڑکنا نہ ان کے فائدے کے لیے بھی نہ جھڑکنا بس سوقات اولادیں ملدین کا فائدہ سمجھ کے ان کے کھانے پر ان کے پینے پر ان کی بہت سے چیزوں پر جھڑکتی ہیں یاد رکھئے گا یہ پھر قرآن کا لا ہے قرآن کا لا ہے ان کی محبت میں ان کی خیرخواہی میں یا اپنے غصے میں یا اپنی ناراضگی میں کسی حالت میں ان کو جھڑکنا بھی نہ وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کو عزت کی بات کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ محسس ہے تمہارے لیے سب سے زیادہ محترم ہے تمہارے لیے سب سے زیادہ عدب کا عدب کا درجہ رکھنے والے ہیں ان کو بات کرنا کیسی کرنا ان کو بات کہنا پر تمہاری بات میں کرم ہوگا عزت ہوگی اور کیا کرے بات کرنے کا طریقہ ہینڈل کرنے کا طریقہ نرمی کا طریقہ عدب اخلاق شائستگی اعترام عطاعت سب سے کھا دیا بولنا کیسے اٹھانا کیسے طریقہ کیا ہوگا وَحْفِزْ لَحُمَا جَنَا حَزُلِّ مِنَا رَحْمَا سارا ہی طریقہ میرے رب نے ان کی احسان کا سکھا دیا ان کے سامنے کھڑے ہوگے جب کبھی اپنے ان بوڑے والدین کے سامنے کھڑے ہوگے تو تم آج جو کھڑے ہونے کے قابل ہو وہ انہی کی وجہ سے ہیں وہی وسیلہ وہی توسط بنے تھے تو آج جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے تو کیا کرنا تم اپنے کندے آجزی سے ان کے سامنے جھکا دینا اور کیا کرنا اللہ کا حکم ملدین کا حق موسنین کا حق وَكُرْ رَبِّرْ هَمْ هُمَا كَمَا عُبَّيَانِ سَغِيرًا کہ ان کے لئے دعائیں کیا کرو یہ اللہ کا حکم ہے یہ حکمِ خداوندی ہے یہ عمرِ خداوندی ہے یہ ختمی فیصلہ ہے ختمی علان ہے ختمی حکم ہے میرے رب کا اور لادوں کو دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لئے دعا کیا کرو اور صرف حکم نہیں کہ دعا کیا کرو اللہ نے بہت دعا سکھا بھی دی اللہ نے دعا سکھا دی کہ ان کے لئے دعا کیا کرو کہ اللہ اللہ ان موسنوں نے جب میں چھوٹی تھی جب میں بہت ہی صغیرہ تھی تو رب تو تو ہے لیکن ربوبیت کا وسیلہ اور ذریعہ وہ بن گئے تھے انہوں نے مجھے پالا تھا انہوں نے مجھے پوسا تھا عثمان نے مجھے سینے سے لگا کہ راتوں کو جاگ کے مجھے پالا تھا مجھے لک میں کھلا کھلا کے طاقت دی تھی مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا مجھے بول بول کے بولنا سکھایا تھا جب میں چھوٹی تھی جب میں کمزور تھی جب میں محتاج تھی جب میں کھالی ہاتھ آئی تھی تو دنیا مجھے چو کچھ دیا ان ہستیوں نے تیرے کرم سے دیا تو اللہ جب میں چھوٹی اور محتاج تھی اور وہ مجھ پر رحم کرتے تھے تو اللہ آج تو ان پر آج تو جتنا رحم انہوں نے مجھ پر کیا اس سے زیادہ رحم تو ان دونوں پر کر دینا بڑی پیاری دعا ہے یہ دعا اولاد کو والدین کا مشکور بننا بھی سکھاتی ہے ان کے احسان کا اطراف بھی سکھاتی ہے ان کے سامنے آجزی بھی سکھاتی ہے ان کی انکساری بھی سکھاتی ہے اولاد کو اولاد کی بننے کا طریقہ اور عدب اور صلیقہ بھی سمجھاتی ہے اور والدین کو والاد کی دعاوں کا حق بھی پہنچا دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پھر سورہ بنی اسرائیل میں تجدید کر دی اپنے اس حکم کی ان دو ہستیوں کی جن کا مجھ پر آپ پر سب سے زیادہ حق من حق الناس کون سب سے زیادہ حق دار ہے تمہاری ماں پھر کون تمہاری ماں پھر کون تمہاری ماں پھر کون سمہ بھی کون ماں کا حق باپ کے حق سے تین گناہ کیوں اللہ نے قرآن میں بتا دیا وہ تین کام جو مانے کیے تھے وہ باپ نہیں نہیں کیے حمل وزائی حمل اور رزاعت اس کا حق تین گناہ ایسا حق ایسا حق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹا جس نے کندوں میں بٹھا کے ماں کو خج کر دیا تھا اور ماں کی بدخلقی کا شکوہ کرتا تھا آپ نے فرمایا تو نے تو اس کی درد اسی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا کہاں کی بات کرتا ہے یہ وہ ذاتیں جن کے لئے آپ نے فرما دیا تھا تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے جو چاہے لے لے جو چاہے چھوڑ دے اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا قضا رب کا کے بعد آپ نے فرما دیا تھا رضا اللہ پی رضا الوالد سخت اللہ پی سخت الوالد اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں دیکھیں وہ وہ باپ جس کی ناراضگی پر رب روٹ جاتا ہے ماں کا تو حق اس سے تین گناہ ہے ماں کے روٹنے پر رب کیسے روٹے گا ماں کے روٹنے پر رب کیسے روٹے گا اور پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کے فرما دیا تھا نا سنتو اور تیرا مال تیرے باپ کے اسے بچا بچا کے نہ رکھنا اسے چھپا چھپا کے نہ رکھنا کسی نے پوچھا میرے ماں باپ کا مجھ پہ حق کیا ہے تو آپ نے فرمایا حق پوچھتے ہو ہما جنت تو کا ونہ رکا وہی تو تیری جنت اور وہی تو تیری جہنم ہے تو حق پوچھتا پھرتا ہے حضرت جاہیما حضرت عمر ابن علاز جہاد کے خواہش مند حجتوں کے طلبگار آئے تھے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹا دیا تھا والدین نے ارجی تو لوٹ جا ارجی لوٹ جا الی الیہا اپنی ماں کی طرف لوٹ جا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَا رِجِلِحَا تیری جنت اسی کے قدموں تلے ہے لوٹ جا جا اپنی جنت اس کے قدموں تلے تلاش کر پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے پیارا محبوب عمل کیا ہے اصلاة والا وقتیہ میرون والدین و جہات فی سبیل اللہ نماز بقت پر اللہ کا حق والدین کے ساتھ نیکی والدین کا حق اور اللہ کی رابی جہاد آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں بڑے بڑے تین بڑے بڑے گناہوں کی فہرس نہ بتا دوں علیہ شاکو باللہ اکوکو الوالدین والدین کی نم فرما نہیں کرنا قول الزور قول الزور شہادت الزور جھوٹی گواہی جھوٹی بات جھوٹی گواہی پھر پوچھا آپ نے سوال کیا کیا میں تمہیں حرام کرتا گناہوں کی فہرس نہ بتا دوں علیہ شاکو باللہ ماں کو ستانا بیٹیوں کو زندہ در گرگ کرنا حرس اور بخل کرنا اور بیکار کی لا یعنی گفتگو کرنا آپ نے فرمایا خاکالود ہو شخص کا ناک تین دفعہ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک اور دونوں کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور اس کی خدمت کر کے جنت کا حددار نہیں بنتا خاکالود ہو شخص کی ناک ممبر رسول ہے پائے مبارک ہے پہلا زینہ دوسرا زینہ تیسا زینہ آمین 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 کس نے دعا کی جبریر امین نے کی لانت کی دعا آمین کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول ہوگی ہوگی کون تین بخت بخت جن پر لانت کی دعا رمضان کا مہینہ پائے گزشتہ گناہ نہ بخشوائے اس کی برقتوں سے محروم رہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے درود نہ پکارے اور اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کے ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ پانے میں ناکام رہ جائے تین لوگ ایسے کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے چار لوگ ایسے کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا کون سود کھانے والا شراب کا آدھی والدین کا نافرما بردار یتیم کا مال کھانے والا تین بدقسمت جن کی دعا لیلت القدر والی رات بھی قبول نہیں ہوگی سود خور شراب بھی والدین کا نافرما بردار والدین کے فرما برداروں کی دعائیں بھی قبول عمل بھی قبول کیسے قبول وہ بنی اسرائیل کا بیٹا بنی اسرائیل کی قوم کے بیٹا نے ماں کی ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کا واسطہ دے کے دعا کیا تھا یہ بیٹا کیا کرتا تھا پہاڑ آٹ گیا تھا پہاڑ کا پتھر غار کے دھانے سے خٹ گیا تھا بیٹے نے کہا تھا ساری رات کھڑا رہا تھا روزی پلاتا تھا لیکن ساری رات کھڑا رہا تھا دودھ کا پیالہ لے کے ماں باپ کے سرحانے بھوکے سو گئے ماں باپ میں ساری رات کھڑا رہا ان کے سرحانے پیالہ لے کر بچے ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کر روتے بھوکے سو گئے میں نے بچوں کو نہیں پلایا ماں باپ بھوکے اللہ میری اس نیکی کا واسطہ یہ پتھر ہٹا دے پتھر ہٹ گیا تھا والدین کے فرما برداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ حدیث طورہ لیجئے کہ آپ نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام ہی نہیں آتی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی وہ کیا ہے والدین کی ناف فرما برداری نہیں آئی تھی کام حضرت القمہ کے جب ماں روٹھی تھی ماں روٹ گئی تھی حضرت القمہ کی موت کے وقت کلمہ جاری نہیں ہو رہا بلایا گیا پوچھا گیا امی القمہ نے کہا دیندار ہے روزہ دار ہے شبہ دار ہے کیا کروں میرا ناف فرما بردار کبھی ماں نے کہا بات کر کے کلیچہ کاٹتا ہے کبھی ماں نے کہا بولتا ہے تو دل جلاتا ہے نہیں میں نہیں ماف کروں گی ماں لیدہ رہتی تھی بیٹا لیدہ رہتا تھا لیکن جب ماں نے ماف کیا تھا نا تبھی بیٹے کی زبان پر قلمہ آیا تھا بدری صحابی کی زبان پر قلمہ نہیں آیا تھا میرے آپ کی عمل کہاں قبول ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اللہ بہت سے گناہوں کی سزا تو دنیا میں دیتا ہے اور کچھ کی سزا آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے مؤخر کر دیتا ہے لیکن ایک گناہ کی سزا وہ دنیا میں ضرور دیتا ہے وہ والدین کی نافرما برداری ایک گناہ کی سزا وہ دنیا میں ضرور دیتا ہے ماں کو ستانا والدین کی نافرما برداری کرنا اور جب والدین کے فرما بردار ہیں ان کی لیے دورا لیجئے وہ داستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ساتھویں آسمان پر آواز سنی حرسہ بن نومان ہے حضرت نومان بن بشیر کے بیٹے ہیں ساتھویں آسمان پر آپ نے تلاوت کی آواز سنی تھی پوچھا کون بتایا گیا حرسہ بن نومان ہے آواز ساتھویں آسمان تک کیوں پہنچتی تھی مدینہ کی وستی میں اس سے زیادہ فرما بردار ماں کا بیٹا نہیں تھا اس سے زیادہ کوئی ماں کا فرما بردار بیٹا نہیں تھا ماں کی جویں نکالتا ماں کے کپڑے دھوتا ماں کا کھانا پکاتا ماں کا سر سہلاتا عدب سے وحفظ لہما جناح زلی من الرحمہ کندے جھکا کے نگاہ جھکا کے آواز پست کر کے ماں کے آگے کھڑا ہوتا ساتھویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تھی اس سے بیٹے کی اور جس بیٹے کو اور جس بیٹی کو ماں کی دعا لگ جاتی ہے اس کے نصیب سمر جاتے ہیں اللہ ہماری دعائیں ہماری اولادوں کو لگ جائیں اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے حق میں پہ ساختہ ہماری آخرت کی ہماری آخرت کی کامیابی کی دعا کرنے والے پچھیں منعبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے ہمسائے کے بابت پوچھا تو ایک قصاب کا بتایا گیا تھا یہ قصاب جنت میں قلیم اللہ کا ہمسائے عام گوشت بیشنے والا قصاب قلیم اللہ کا ہمسائے کیوں ٹھہرا تھا بوڑی ماں تھی ماں زور تھی گھر کا کام کرتا تھا کھانا پکاتا تھا ماں کی خدمت کرتا تھا کندے میں بٹھا کے ماں کو لکمہ کھلاتا تھا لیکن کام کیا تھا جب ماں کی خدمت کرتا تھا تو ماں کی زبان سے دعا نکلا کرتی تھی کہ بیٹا جا اللہ تیرا ساتھ موسیٰ کے ساتھ کر دے اللہ ہمیں اپنے باباپ کی دعاوں کا حق دار بن دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی والدہ کے ساتھ طریقہ وہ خاتون ماں تو فوت ہو گئی تھی بہت چھوٹی عمر میں وہ خاتون جس نے ماں بلکہ پالا حضرت ماتنہ بن تیسد وفات کا موقع دورہ لیجئے کڑتہ مبارک دیا جاتا ہے کفن کے لئے قبر میں اترتے ہیں لیٹتے ہیں اور دعا کرتے ہیں الہی میری ماں کی قبر کو کشاتا کر دے یہ ماں باپ کا حق ہے یہ دعائیں ماں باپ کا حق ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دی الہی میری ماں کی قبر کو کشاتا کر دے اللہ اس کی قبر کو منور کر دے اللہ ہمیں بھی یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہماری یہ دعائیں ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما والدین کے ساتھ کرنے کے کچھ طریقے تو سورہ بنی اسرائیل سکھا بھی دیئے دورہ لیجئے والدین کے ساتھ کرنا ہے سب سے بڑھ کے ان کا عدب اور احترام سطفہ حریرہ نے فرمایا تھا اس کے آگے نہ چلنا اس کا نام لے کر نہ پکانا اور محفل میں اس سے پہلے نہ بیٹھنا عدب اور احترام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقامات میں ان کے سامنے آجزی کرنی ہے وَحَفِظْ لَهُمَا جُنَا حَزُّلْ جُنَا حَزُّلْ لِمِنَا الرَّحْمَةِ آجزی کرنی ہے انکساری کرنی ہے والدان کے سامنے اکڑنے اور تکبر کا کوئی تصور نہیں آپ دنیاوی علم میں ان سے کتنے زیادہ آگے کیوں نہ نکل جائے آپ دنیاوی ترقی میں مال میں ان سے کتنے آگے کیوں نہ بڑھ جائے وسیلہ وہی تھے ذریعہ وہی تھے اور آپ دنیاوی اس حالت میں طاقت میں ان سے زیادہ کتنے کیوں نہ سمجھدار ہو جائے سب کچھ ہو جائے لیکن والدان کے سامنے آجزی انکساری ان کی اطاعت کی جائے گی ان کی فرما برداری کی جائے گی ان کے ساتھ حسنِ صلوق اور حسنِ اخلاق سے پیش آیا جائے گا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْخُمَا یہی تو شرع تفسیر ہے اس کی ان کے ساتھ حسنِ صلوق ان کے ساتھ حسنِ اخلاق اور پھر ملدین کے ساتھ نرمی گفتگو میں لہجے میں ہینڈلنگ میں اٹھانے میں بٹھانے میں جھٹک کر نہیں کرختگی سے نہیں سختی سے نہیں نرمی سے جیسے فَصحابی حضرت سیرین رحمت اللہ ماں کے لئے دوبتہ خریدنے کہتے تو اس کی نرمی کو ڈٹولتے تھے نا ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ ان کی پسند کا خیال رکھنا ہے جیسے امام زین و نابدین کھانا کھانے کے لئے اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے باوجود ماں کے کھانا کھانے کے بعد کھانا کھاتے تھے کہ کہیں میرا ہاتھ گوشت کہ اس ٹکڑے پر نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہے اور وہ میں کھا دوں خدمت ان کی خدمت جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کی حضرت ابو وکر صدیق حجت کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ اتنی خدمت کرتے ہیں کہ ان کو خطوہ بخائر آ جاتا ہے حضرت فاطمہ کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی ان کے سر مبارک میں تہل لگاتی تھی ان کا سر سہلاتی تھی ان کا سر دواتی تھی جنت کی خواتین کی سردار ہے نا جیسے جیسے حضرت عائشہ قرنی نے کی ماں کی خدمت اسلام قبول کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہ گئے ارے اسی کے پاس لوٹ جات اس کے قدموں میں تیری جنت ہے حضرت عائشہ قرنی نے حج بھی ماں کی وفات کے بعد کیا تھا اسلام کی قبول کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور دیدار کے لیے نیایت سخاب بھی نہیں بنے تھے آپ کے صحابہ اکرام کی فیرست میں تو نہیں ہے لیکن افزلالتابعین تابعین میں سے سب کو سب سے بہتر ان کو کہا گیا خیرالتابعین اور افزلالتابعین کہا گیا ان کو پھر اس کے بعد ان کو وقت دینا ہے توجہ دینی ہے اہمیت دینی ہے چل کے جانے والے کے مسجد چل کے جانے والے کے ایک قدم پر دس نیکی کا عجر ہے والدین کے طرف چل کے جانے والے کے بھی ایک قدم پر دس نیکیوں کا عجر ہے مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے اللہ نے اس کے لیے جنت اس کی بخشش کے لیے وعدہ پرمایا ہے والدین کے پاس بیٹھ کر ان کا دل بہلانے والا ان کی دل جوئی کرنے والا حسن اخلاق سے گفتگو کرنے والا اٹھنے سے پہلے اس کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں ان کو محبت کا اظہار کرنا ہے ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے اپنے جملوں میں اپنی باتوں میں اپنے اپنے آزا کے ساتھ ان کو لمس دینا ان کو ووسہ دینا ان کو چھونا ان کے گلے لگنا ان کو گلے لگانا ان کی گود میں اپنا سر رکھنا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھنا یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے اور پھر جب ان کو ضرورت ہو تو ان پر خرچ کرنا اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی طاقتیں سب کچھ ان پر خرچ کرنا جو خدا داد ہے اور پھر جب وہ فوت ہو جائے تو دہرا لیجی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا ابھی مجھ پر کچھ حق ہے میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا ابھی مجھ پر کچھ حق ہے آپ نے فرمایا تھا چار حق ہیں ان کی جائز وسیعت کو پورا کر جو انہوں نے جائز وسیعت کی ہے ان کو پورا کر دوسرا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کر تیسرا ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسنے سلوک کر چوتھا ان کے لئے بخشش کی دعا کر یہ بہترین نام ہے جو اللہ بھلدین کو دے سکتی ہے بخشش کی دعا کیونکہ فورد شدگان کو جب ان کا عجر دکھایا جائے گا اور پہاڑ جتنا بڑا عجر دکھایا جائے گا جس کو وہ نہیں پہچانیں گے اور ان سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ میری کس نیکی کا عجر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے تمہارے بسماندگان تمہارے ورسات تمہارے حق میں جو بخشش کی دعائیں کرتے ہیں یہ ان نیکیوں کا عجر رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ یا رحم الراحمین جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو بہترین صحت اتا فرما بہترین حالات اتا فرما اللہ اللہ ان کو ہمارے سامنے کوئے مذوری محتاجی نہ دینا اللہ ان کے غم دکھ پریشانیاں بیماریاں ان سے دور فرما کہ اللہ ان کا محافظ نگران بن جا یا رحم الراحمین جن کے والدین حیات ہیں اللہ جنت کے جنت کے ان وسیلوں اور ذریعوں کی ان اولادوں کو قدر کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی یا رحم الراحمین یا غفور الرحیم یا رحمان یا حنان یا منان جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کے درجات بلند فرما دے اللہ ان کی اگلے سارے مراحل کو آسان کر دے ان کی قبروں کو کشادہ کر دے قبروں کو منور کر دے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما کے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازیاں فرما اللہ ان کو اپنے صالح بندوں کی صفت میں شامل کر اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں ہمارے دل اور ہماری آنگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جنت کی ملاقاتیں عطا فرما دینا رب پر ہم ہو ما کما ربا یعنی صغیرہ والدین کے ساتھ معاملہ کرتو تو کرتے ہوئے یاد رکھنا ربکم عالم بما فی نفوسکم جب تم اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرو گے اللہ کا یہ حتمی فیستہ سننے کے بعد تو یہ بھی یاد رکھنا کہ اپنے معاملے میں ظاہریت نہ رکھنا اپنا معاملہ صرف ان کے سامنے سچا ہونے کے لیے یا دنیا کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے یا دنیا کے سامنے اپنی فرما برداری کا ترہ امتیاز بنوانے کے لیے نہ کرنا جو تمہارے دل کا حال ہوگا اپنے والدین کی خدمتوں میں اللہ تمہارے نفس کی حالت کو جانے گا ان کا مال لینے کے لیے ان کے وارث بننے کے لیے ان کی پروپٹیاں حبا کروانے کے لیے نہ کرنا اور نہ ہی اپنی نیک نامی اور اپنی فرما برداری پر ان کو یا دنیا کو قائل کر لینے کے لیے کرنا اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے ان تکونو صالحینہ اگر تم نیک ہوگے پھر اللہ پلٹنے والوں اور رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا رحمان اور رحیم ہے اور کیسا رحمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لِلْا بِنَ غَفُورَ کی تشریح میں ہمیں حدیث بتاتی کہ جب کسی اولاد نے اپنے والدین کی نفرمانی کی ہو ان کی حق تلفی کی ہو احسان میں کمیہ کی ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ والدین تو وہ جاتے ہیں کہ ہزار بھی حق دیں حق تو یہ ہے کہ حق عطا ہو ہی نہیں سکتا ان محسنوں کا حق نہیں عطا ہو سکتا جب تک آپ کے پیس ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی کر رہے ہیں اور بہت ہی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنی کمیہ یاد آتی ہیں اور یہ انسان ضروری اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے بہت ہی کمی رہ گئی ہم سے بہت ہی کتا ہی رہ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیث مبارکہ میں فرما دیا کہ جب کسی اولاد نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وفات کے بعد قسرت سے بخشش کی دعا کریں کیونکہ وہ اولاد جو اپنے والدین کے حق میں قسرت سے بخشش کی دعا کرتی ہے اس کا نام نافرمانوں کی فیرست میں سے کٹ کے فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے جو اولاد پلٹ آتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے اپنے کمی اور کتاہی میں اس کے لئے پھر رب غفور و رحیم ہے رب غفور و رحم و انتا خیر الرحیم و آتی ذل قربہ حق کا ہو ایک اور اگلا حق یہ بھی اللہ کا حتمی فیصلہ اور حکم ہے کہ تمہارے جو قرابتدار ہیں و آتی اللہ کا حکم ہے آرڈر ہے حتمی حکم اور آرڈر ہے کہ ان کو کیا دے دیا کرو ان کو ان کا حق دیا کرو قرابتداروں کا حق رشتہ داروں کا حق رحم کے رشتوں کا حکم اور طریقہ صلیقہ پھر اسے سکھایا جا رہے ہیں بنیادی طور پر یہاں پہ حقوق لباد کے حتمی فیصلے ہیں جو اللہ سورہ بنی سرائیب میں مشتقاب تک دوبارہ پہنچا رہے ہیں رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے خون کے رشتے ماں باپ نانی نانا دادی دادا چچا مامو خالا پھپی بھانجا بھانجی بھتیجا بھتیجی یہ خونی رشتے ہیں ان کے لئے رحم کے رشتوں کے لئے اللہ نے حتمی فیصلہ دے دیا کہ ان کا حق سمجھ کے دیا کرو احسان سمجھ کے نہیں ان پر دین نہیں کروگے اگر تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کروگے احسان کروگے تو ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے اور بندوں کے حقوق کی کمی کے بارے میں قیامت میں سوال ہے رحم کے وہ رشتے جن کا اللہ نے ایک جگہ نہیں اللہ نے سورہ بکرہ میں تذکرہ جہاں اللہ نے اپنے اہد کا تذکرہ کیا تھا وَإِذَا خَزْنَا مِيْسَا کا بَنِي اسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهُ وَبِالْوَالِدَانِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَا آیتِ الْبِرْمِي آیتِ الْبِرْمِي وَعَاتَ الْمَالَا لَا حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَا ایمان کے بعد پہلی نے کی رشتہ داروں کو دینا تھا اللہ نے حکم دیا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِ فِالْقُرْبَا سورہ النساء کے آغاز میں وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اور یہاں پہ قضا رب کا اللہ کا حتمی حکم اس کی اطاعت نہیں ہوگی جب تک رحم کے رشتوں کا پاس نہیں ہوگا نیکی کا تصور بیر کا تصور ممکن نہیں ہوگا جب تک اللہ کے سکم کی اطاعت اور رحم کے رشتوں کا حق نہیں دیا جائے گا اللہ کا اہد پورا نہیں کر پائیں گے جب تک رحم کے رشتوں کا پاس نہیں کیا جائے گا تقویٰ کے پہمانے پر پورے نہیں اتر پائیں گے جب تک جب تک رحم کے رشتوں کا احترام نہیں ہوگا اور اللہ کا حکم اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ وہ کیٹیگوریکل حکم اس کی نافرمانی ہو جائے گی اگر سلع رحمی میں کمی ہو گئی کیونکہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے حدیثِ قدسی میں فرما دیا گیا ہے رحم مادر کی تخلیق کے بعد اللہ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وَمَنْ وَسَلَكَا وَسَلْتُهُ ہے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا وَمَنْ قَطَعَكَا قَطَعْتُهُ جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا اسی لئے آپ نے فرمایا لا یاد قول وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کون کاتیو رحم کتا رحمی کرنے پارا رحم کے رشتے اپنے ہیں اس کو کاٹ رہے ارے یہ کسی اور کے گھڑوانے کا ذریعہ بن رہے ہیں مشورے دے رہے ہیں اتنے فساد کر رہے ہیں شہر کو بہن سے شہر کو ماں سے سہیلی کو دو بہنوں کو واپس میں لڑوا کے کتا رحمی کروانے کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے کاٹوگے کسی کے کٹواؤگے جنت میں نہیں جاؤگے آپ نے فرما دیا طریقہ بھی بتا دیا رشتوں کو جوڑنے کا کیا تھا طریقہ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں ارے جڑے میں اسے کیا جڑنا وہ تو پہلے ہی جڑے ہیں رشتہ تو جڑے گا اسی سے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے ماف کروں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں صحابی نے پوچھا تھا میرے کچھ رشتدار ہیں میں جڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں میں ماف کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں میں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں کیا کروں آپ نے کیا کہا تھا تو جو کر رہا ہے کرتا رہ تیرا ایسا کرنا اس کے موں میں خاک ڈالنا ہے پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور اس کے مال میں برکت ہو جائے عمر لمبی ہو جائے مال کشادہ ہو جائے چاہتے ہیں اسے کیا چاہیے کیا کرے آپ نے کہا اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے اسی طرح جنت میں جانے والے عمل پوچھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے عمل تو بتا دیجئے آپ نے فرمایا رشتوں کو ملاؤ بھوکوں کو کھلاؤ سلام کو پھیلاؤ اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں چلے جاؤ گے رشتوں کو ملاؤ رشتوں کو ملاؤ یہ ہے صلح رحمی کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ پیر اور جمع رات کو جو حساب کتاب اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں دو لوگ جو آپس میں مسلمان ناراض ہیں رحم کے رشتے روٹے کٹے ہیں ان کا حساب مؤخر ہو جاتا ہے جائز نہیں ہے نا جائز ہے اپنے مومن بھائی کو تین دن تین رات سے زیادہ ناراض رکھنا بغیر وجہ کے روٹے رہنا اور جس نے ایک سال کے لیے کسی رحم کے رشتے کو کٹ دیا اس نے تو گویا اس کو قتل ہی کر دیا اور حدیث نے بتایا کہ جو دو مومن بھائی اس حال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور ایک اپنا چہرہ ادھر اللہ کی رحمت کے قریب کون ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے ترکِ نزا جھگڑا ترک کرنے والا ختم کرنے والا ختم کرو بھائی بات کیا ہے لڑائی ختم کرو لڑائی جھگڑا خف کی ناراض کی ختم کرنے والا ترکِ نزا کرنے والا جنت نہیں جنت کے وسط میں اپنا محل بناتا ہے دنیا میں چھوٹے چھوٹے مکان بنانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلتے ہیں کتنی دیر رہتا ہے دو سال کے بعد دس سال کے بعد پرانا اس کو پرنش کرنا اس کو ریڈو کرنا اس کو ساف کرنا ساف سترا ہمیشہ بنا بنایا سجا سجا جنت کے وسط میں محل اتنا آسان لیکن انسان کتنا بڑا احمق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رحم کے رشتوں کپوری رمونے اپنے ذہن میں دہرائے لیجئے آج میں ان کو نہیں دہراؤں گی لیکن رحم کے رشتوں کو اللہ نے فرمایا وآتی ذل قربا حق کہو اپنے قرابت داروں کو دو رشتے داروں کو دینا حق میں خدا بنتی ہے قضا رب کا یہاں پہ حتمی فیصلہ ہے کہ ان کو دو اور ان کو ان کا حق بنا کے تو یہ حتمی فیصلہ ہے ان اللہ یام رک اللہ نے جہاں اپنا حکم بتایا تھا وہاں پہ بھی اللہ نے اتاہی ذل قربا کہا تھا رشتے داروں کو دینا گویا اللہ کا حکم ہے اور دینا کیسے ہے ان پر احسان کر کے نہیں ان پر دین سمجھ کے نہیں ان پر مہربانی سمجھ کے نہیں ان کو احسان جتا کر نہیں کیونکہ ان کو دے رہے ہو تو یہ تو ان کا حق ہے جو ان کو دے رہے ہو کیا کیا دینا ہے مال آج ہی آپ نے حدیث پڑھی کہ اگر رشتے دار کرابت دار زکاة کی مستحق ہیں تو زکاة دینی ہے اگر زکاة کی مستحق نہیں ہے تو بھی صدقات سے ان کی مطلب محابنت کرنی ہے اگر وہ کرز مانگے تو ان کو کرز دینا ہے اور اگر ان کو صدقہ کی ضرورت نہیں خیرات اور زکاة کی ضرورت نہیں تو کیا کرنا ہے تو بھی مال دینا ہے کیسے دو شکلوں میں تہابو و تہادو توفے خدیئے گفٹس دے کر ان کو مال دینا ہے اور پھر کوئی محفنے کوئی get together کوئی family get together برپا کرنی ہے جہاں پر مال لگا کے وقت لگا کے اپنے اقارب کے ساتھ ملاقات کا موقع موقع create کیا جائے ان کو دینا ہے اور کیا دینا ہے حق سمجھ کے دینا ہے کیا اقتمال دے لیا پھر ان کو کیا دینا ہے ان کو اہمیت دینی ہے ان کو توجہ دینی ہے ہاں چشتہ داروں کو رحم کے رشتوں کو شاید اہمیت ہی نہیں دی جاتی شادیوں پر بیعہوں پر اپنے کولیگز کو اپنے سہیلیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے باس کو اہمیت دے دی جاتی ہے لیکن رشتہ ناتوں کو مہک نکل گئی اس ماشر میں بہت مٹھاز تھی رشتوں کی لیکن آج وہ مٹھاز اور وہ چاشتی نظر نہیں آتی جو پیار شاید ہماری نسل کو اپنی خالہوں اور پھوپیوں کے ساتھ تھا وہ شاید آج اگلی نسل کو نہیں جو تڑپ آج ان سے ملنے کی ہماری نسل میں تھی وہ شاید اگلی نسل میں نہیں یہ اپنے یہ اپنے موبائلوں میں بزی ہیں یہ اپنے اپنے پلی اسٹیشنز میں بزی ہیں پھوپی سے ملنے کی بجائے وہ بچہ پسند کرتا ہے کہ وہ پلی باکس اور منظاری چیزوں میں بیٹھ کے اپنی گیم کھیلتا رہے تو آج ان کو توجہ دینی ہے آج ان کو اہمیت دینی ہے پھر ان کو محبت خلوص خیرخواہی اخلاص عیسار ان کی لئے قربانی دینی ہے خود کچھ کم بھی بہن لیں گے ان کی ضرورتوں کا ان کی خواہشوں کا احترام کرنا ہے ان کو ان کو اچھا مشورہ دینا ہے ان کی رہنمائی کرنی ہے اگر خود تک کچھ علم پہنچ گیا تو ان کو پہنچانا ہے آج اچھا مشورہ کون دیتا ہے کبھی بھی کسی کو کوئی اچھا مشورہ کوئی رہنمائی اور خاص طرح پر رشتداروں کو کوئی نہیں دیتا کسی اچھی چیز کا پتا چل جائے کوئی اچھی چیز کا اندازہ ہو جائے پرائیوں کو بتا دیں گے اپنوں کو نہیں بتائیں گے اپنوں کو کیوں نہیں بتائیں گے اس کو بتا دیا تو میرا مقابل بن جائے گا میرا کمپیٹ کرنے لگے گا ایسا ہے دل تنگ ہو جاتا ہے تو لہٰذا اپنے کرابتداروں کو اچھا مشورہ دینا ہے رہنمائی دینی ہے ان کو علم دینا ہے ان کو گائیڈنس دینی ہے ان کو مدد دینی ہے حوصلہ دینا ہے اگر سپورٹ کی ضرورت ہے کسی ظالم کے خلاف نہ شکایتیں نہ دل میں ان کے خلاف حسد کینا بغض نفرتیں قدورتیں پال لی ہیں جو دل صاف کر لیتا ہے اس کا انجام حضرت عبداللہ کی طرح تین دفعہ مسجد نبی میں اوپر تلے تین دن جنت کی خوشکبری ملی تھی میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی کینا تو نہیں ہے میں دل رات کو صاف کر کے سوتا ہوں یہ عمل تھا اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے وَاتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ اور مسکینوں کے لیے ماشر کا کمزور پساوہ فقراء کا مساکین کا طبقہ آپ نے فرمایا ایک بیوہ یا ایک مسکین کے لیے نکلنے والا ایک بیوہ یا ایک مسکین کے لیے نکلنے والا ایسا ہے جیسے ساری رات عبادت کرنے والا لکاتار روزے رکھنے والا لکاتار جہاد کرنے والا لکاتار قیام کرنے والا لکاتار رکو کرنے والا یہ درجہ کون پاتا ہے یوں مولی تو فاسبل نہیں کہ کوئی شخص لکاتار یہ عمل کرے لیکن یہ درجہ وہ پا لیتا ہے جو مسکین اور کسی فقیر کی مدد کے لیے نکلتا ہے اور آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا حضرت امام حسین کا واقعہ تواف کر رہے ہیں ایک ساتھی ساتھ ہیں ایک شخص آتا ہے حضرت امام حسین کے کان میں ایک بات کہتا ہے اور ساتھی نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تواف کا سلسلہ چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ چل دیتے ہیں ساتھی اپنے تواف مکمل کر کے وہی پہ منتظر ہے کہ امام واپس آئیں گے امام واپس تشریف لاتے ہیں ساتھی وجہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا آپ تواف کر رہے تھے تواف کا سلسلہ منقطع کر کے آپ آپ اس شخص کے ساتھ چلے گئے یہ کیا تھا یہ کون تشریف حضرت امام حسین نے اپنے عمل کی توجیہ بتائی کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کی مدد کے لئے نکلوں میں کسی بیوہ کسی مسکین کی حاجت کیلئے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماں مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کروں حقوق اللہ کی اہمیت اور حقوق اللہ کی اہمیت کو ذہن نشین کر دیجئے وَبَنَا سَبِيل اور مسافر یہ تو اللہ نے کچھ حتمی حکم دے دی ہے کہ یہ کام اور یہ حقوق دینا لیکن اپنے والدین اپنے رشتداروں معاشرے کے مسکینوں غریبوں مفلسوں محتاجوں کو دینے کے لئے پھر ایک اور کام کیا کرنا وَلَا تُوَزِّر تَبْزِيرًا تُمْ تَبْزِيرًا نہ کرنا کیوں بھئی کیوں نہ کریں اِنَّ الْمُوَزِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطُعِينَ وَقَانَ الشَّيْطْوَانُ لِرَبِّهِ کفورا دیکھو تم تَبْزِيرًا نہ کرنا اور تَبْزِير اس لئے نہ کرنا کہ جو تَبْزِير کرتا ہے وہ تو شیطان کا بھائی بند بن جاتے اور شیطان شیطان کا تم بھائی بند کیسے بن سکتے وہ تو اللہ کا بہت ہی بڑا ناشکرہ اور بہت بڑا کٹڑ کافر تھا تَبْزِير سے منع کیا کیا تَبْزِير کا مطلب کیا ہے اسراف پرلے درجے سے بڑا ہوا اسراف اسراف کی بگڑی بھی شکل اوور سپینڈنگ کی حد پیسہ اور چیزیں ویسٹ کرنے کی جو الٹیمیٹ حد ہے جو اسراف سے بھی بڑھ جاتی ہے اس کو تَبْزِير کہتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو واقعی یہ اوپر والے حقوق دے وہی سکے گا جو تَبْزِير سے بچے گا اگر اس کے پاس اپنی ذات اور اپنے اپنے معاملات پر اس نے سارے پیسے لنڈھا دیئے تو اس کے پاس یتیموں غریبوں مسکینوں رشتداروں رحم کے رشتوں کو دینے کیلئے کچھ بچے گا خاک نہیں بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا اور اگر کچھ بچے گا تو مزید اپنی تَبْزِير کی خواہشات کیلئے وہ بچا کے تقاثر کیلئے رکھ لے گا تو لہٰذا اوپر والے حق دینے کیلئے اللہ نے اگلا طریقہ سکھایا ہے کہ تم تبزیر نہ کرنا تبزیر کیا ہے سورہ عراف میں ہم نے اسراف پر بات کی تھی کلو واشربو کھاؤ پیو لیکن کیا نہ کرنا وہاں پہ بھی اللہ نے کہا تھا والا تو اسراف اسراف نہ کرنا کیوں نہ کریں انہو لا يحب المصرفین اللہ محبت نہیں کرتا نا اسراف کرنے والوں سے تو گویا اسراف اللہ کا لا تھا اللہ نے اسراف پر لا لگا دیا تھا اور وجہ بھی بتائی تھی کہ دیکھو اگر تم اسراف کرو کہ مصرفین میں سے بن جاؤ گے تو پھر اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاؤ گے اللہ کی محبوب محبت سے محروم ہو جاؤ گے اسراف پر بھی قرآن کا لا ہے اور اسراف کی زیادہ بگڑیوی اور بڑی شکل تبزیر پر بھی لا ہے دونوں قرآن کے لا ہے اسراف کرنے والے اللہ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں محبوب بندوں کی سب سے قارج ہوتے ہیں لیکن تبزیر کرنے والے محبت سے نہیں رحمان کی محبت سے نہیں محروم ہوتے یہ تو پھر شیطان کے محبوب بندے بن جاتے ہیں پھر یہ عباد الرحمان نہیں عباد الشیطان حضب الشیطان بن جاتے ہیں بگڑیوی شکل اسراف اسراف پر ہم نے بات کی تھی اور بڑی وضاحت سے کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسراف کا تعلق ایک تو انسان کے اپنی جیب سے بھی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک خرچہ اور ایک خراجات ایک شخص کے لیے اسراف نہ ہو اور دوسرے کے لیے وہی اسراف ہو بھائی ایک خاتون ہے اس کے شہر کی آمدنی اس کی شہر کی پے پندرہ بیس ہزار ہے وہ جا کے پانچ ہزار کا جوڑا لے آتی ہے اور دوسرے کے شہر کی تنخواہ تقریباً ڈیرھ دو لاکھ ہے اور وہ جا کے پانچ ہزار کا جوڑا لاتی ہے دونوں میں اسراف کون کر رہی ہے ظاہر ہے ظاہر ہے وہ پہلی اسراف کر رہی ہے دوسری بھی اسراف کر رہی ہوگی لیکن اس کی کیفیت اس پہلی والی سے زیادہ پوری ہے لیکن اصل اسراف کی حقیقت میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی اور میں پھر بتا دیتیوں کہ اسراف ہم کیسے ڈیسائیفر کریں گے اور کیسے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کس حد سے بیانڈ اسراف شروع ہو جاتا ہے اور ہم کہاں تک کریں گے تو وہ اسراف نہیں ہے کس لیمٹ کے بیانڈ اسراف ہوگا اوور سپنڈنگ کہاں شروع ہوتی ہے حدیث کا وہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا دوہرالی جی حیات تغیبہ میں آپ کو بتا ہے کہ مدینہ کی وزدی میں سارے گھر ایک منزلہ تھے ایک منزلہ گھر بھی ویسے کچھے تھے اور مٹی کے بنے ہوئے اور پتھروں سے گارہ وغیرہ کی لیپ کی بھی لیکن ایک منزلہ گھر تھے حضرت بویو بنزاری کا بھی اگر وہ بالا خانہ تھا تو وہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا لیکن منزل بہر کیف مزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ہی تھی تو یک منزلہ ہی مارتے تھیں اب ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راویو بتاتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں سے گزرے تو آپ نے ایک گھر دیکھا جو دو منزلہ تھا آپ نے اس گھر کے بارے میں اس کے مالک کے بارے میں پوچھا آپ کو بتایا گیا کہ فنا شخص کا ہے آپ نے دیکھ لیا چیز رقم کر لی گئی آپ جب مجھد نبی میں تشریف فرماتے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی تشریف لائے جن کے نام کی نشان دہی کی گئی تھی کہ وہ اس دو منزلہ عمارت کے مالک تھے انہوں نے آکے آپ کو سلام کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا بڑے پریشان ہوئے انہوں نے فوراً وجہ دریافت کی اب وہ جو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ان سے دریافت کی گئی تو انہوں نے انہوں نے بتایا کہ ممکن ہے یہ وجہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری عمارت کو باقی عمارتوں کے مقابلے میں یہ کیوں بنائی جاتی تفاخر کے لیے اپنے ریاہ کے لیے اپنے دکھاوے کے لیے ارے باقی ساری پستی کا گزارہ جس ایک عمارت میں ہو رہا ہے ایک منزلہ عمارت میں اس سوشل نوم سے بڑھ کے خرچ کر دینا یہ اسراف ہے معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ جس کے مطابق کھا رہے پی رہے پہن رہے اوڑ رہے ان کا بچھونا ان کا اوڑنا جس رہن کے مطابق ہے اس کے ساتھ اگر معاشرے کا متوسط طبقہ وہ معاملہ کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے جب خرچ کیا جاتا ہے تو یہ اسراف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ نے کہا میں محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہمانہ بھی وہی آپ نے سلام کا جواب دی صحابی کا جب پتا چلا کہ امکان ہے کہ یہ معاملہ ہوگا یہ اپنے ساتھیوں کو لے گئے خودالیں لے گئیں اور وہ امارت اوپر والی ڈھا دی گئی امارت کو اڑھانے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ کو خبر پہنچ چکی آپ سلام کا جواب دیتے ہیں یہ ہے اسراف معاشر کا جو درمیانہ طبقہ ہے اس کے سٹینڈرڈ آف لیونگ سے جب ایک سیڈ کر کے سپر فلو اسپینڈ کیا جائے گا تو یہ اسراف ہے اور یہ اللہ کی محبت سے محروم کر کے اللہ کی محبوب بندوں کی سب سے خارج کر دیتا ہے تبزیر اور اسراف میں فرق کیا ہے تبزیر اسراف کی بگڑی ہوئی شکل ہے تبزیر اسراف کی بگڑی ہوئی شکل ہے میں بہت تفاہین دو باتوں سے مثال دے کر سمجھاتی ہوں کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سمجھا جاتی ہے مثلا میں آپ کو اگر اسی ہال کی مثال دوں آپ دیکھیں کہ کشادہ سا ہال ہے بہت بڑا سا ایک ہال ہے اور ہم بیٹھے ہیں اور کلاس جو ہے یہاں تو الحمدللہ پورے ہال میں کلاس بھری ہوئی ہے لیکن اگر آدھے ہال میں کلاس ہو اور سٹوڈنٹ صرف آدھے ہال میں ہو اور لائٹیں سارے ہال کی پیچھے بھی جگمک جلا دی جائیں اور پنکھیں بھی پیچھے کے جلا دی جائیں تو پھر وہ کیا ہوگا اسراف ہوگا جتنے حاضرین ہیں ان کے لئے لائٹیں اور پنکھیں جلانا جیسے اس وقت تو سارے ہال کی لائٹیں جلانا ضرورت ہے لیکن سوچیں اگر یہ ہال اس سے بھی بہت بڑا ہوتا اور آپ آدھے ہال کو فل کر رہے ہوتے اور ہم سارے ہی ہال کی لائٹیں اور پنکھیں چلا دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی تو یہ کیا تھا یہ اسراف تھا ضرورت سے زائد کر دینا اسراف ہے لیکن اگر یہ لائٹیں پنکھیں چلتے چھوڑ کر حاضرین محفل چلے جائیں تو یہ کیا ہوگا کہ اس اسراف کی بگڑی بھی شکل تفسیر ہے اب سمجھایا فرق یہ ہے اسراف اور تفسیر میں فرق یہ زیا کی ایک شکل ہے ضائع کر دینے کی شکل ہے مثلا پانی کو سیف کرنا اور وارٹر ایکانومی گیس ایکانومی الیکٹریسٹی ایکانومی ان سب چیزوں کی بچت کرنا مجھے صرف اپنی جیب کے لیے نہیں اپنے قوم کے معاشی اسباب اور وسائل کے لیے بھی ضرور ہے اگر ہماری جیب دھیر سارا بل پے کرنے کی تو ابھی ملک کے وسائل اور اسباب کو ضائع نہیں کرنا ہے یہ بجنیاں یہ پنکھیں یہ ہیٹرز یہ لائٹنگ یہ ائر کنڈیشنرز اسی وقت استعمال کرنے جب ضرورت ہے بہت سی شہزادیاں بہت سے بادشاہ ہمارے ملک کے کیا کرتے ہیں وہ بادشاہ دفتر میں ابھی پہنچا نہیں ہے افسر صاحب اور اس سے پہلے دو گھنٹے پہلے ایسیز اور ہیٹرز چلا دیے جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ تبزیر ہے وہ آ جائے گا انٹائٹلڈ ہے اس کے آتے وقت چلے گا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے چلے جانے کے بعد چلتا رہے ہیں اس کے آنے سے پہلے چلتا رہے یہ تبزیر ہے آپ آپ نے ایک نل کھولا آپ ٹوتھ پرسٹ ٹوتھ برش کر رہی ہیں اور کرتے وقت آپ نے نل کھولا چھوڑا ہوا ہے ابھی آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جتی دیر برشن کرنے آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے نل کھولا ہوا یہ کیا ہے یہ اسراف ہے لیکن آپ برش کرنے کے بعد برش رکھے ہاتھ دھوکے کلی کر کے چلی جاتی ہیں اور نل کھولا چھوڑ جاتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ تبزیر ہے یا آپ گلی میں جاتے ورہ رستے میں کوئی ایک نل کھولا ہوا دیکھ کے آگے نکل جاتی ہیں یہ تبزیر پر بے فکری ہے تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ قرآن کا اللہ ہے یہ قرآن کا اللہ ہے اب میں آپ کو کہوں بتاؤں کہ اگر ہم حساسیت سے اس اسراف اور تبزیر سے ہی بحسیت قوم بچنے لگیں گے اس کو اللہ کا اللہ سمجھ کے تو آج ہمارے بہت سے وسائل بچ جائیں اگر ان حاجت مندوں رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانہ ہو یا نہیں ویسے تو حاجت مندوں مسکینوں معتاجوں کی تمہیں مدد کرنی ہے ان کو دینا ہے لیکن این ممکن ہے کہ تمہارے پاس کبھی کوئی مالی نہ ہو یا این ممکن ہے کہ تمہاری کوئی ابھی بہت بڑی حاجت ہے یا تمہیں کوئی کلیمٹی اور کریسس ہے یا بس اوقات تمہارا اس وقت دینے پر تھائش نہیں ہے کوئی جوڑ تو نہیں ہے زکاة کے بعد فرض تو نہیں ہے تم نہیں دینا چاہتے تو پھر کیسے دینا کیسے آج ہم نے حدیث میں بھی پڑھا اگر تمہیں انکار کرنا ہے نہیں دینا تو پھر کم از کم اچھی طریقے سے ان سے ان سے معذرت کر لو یعنی اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں مسکینوں مسافروں سے تمہیں کترانہ ہو اس منا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم طریقے سے جواب دے دو گویا کسی سائل کسی سوالی کو انکار کرنے کی لچک موجود ہے اگر لچک موجود نہ ہوتی تو اللہ انکار کا طریقہ ادور سلیکہ نہ سکھاتے اگلی بات نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھا رکھ اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دے کہ ملامت زدہ اور آجز بن کے رہ جائے تیرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رس کچھ آدھا کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے ہاتھ سے باقبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا کہ ان پر خرچ کرو خرچ میں اللہ نے اتدان سکھایا کہ اس راہ پر تفزیر نہ کرو اب یہاں پہ ایک خرچ کے معاملے میں ایک میانہ روی ایک عوصت طریقہ سکھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ محاورہ ہے کہ خیر الامور عوصتیہ بہترین معاملات کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں عوصت طریقہ رکھا جائے تو اللہ وہ موتدل دین دینے والا رب ہمیں ہمارے زندگی کے اخراجات میں اور ہمارے معاشی معاملات میں ہمیں اتدال سکھا رہا ہے میانہ روی سکھا رہا ہے کہ اب کہیں بخیل بھی نہ بن جانا وہ چیزیں جن پر خرچ کرنا جائز ہے ضروری ہے اہم ہے اللہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے اہم ہے تمہیں خکم دیتا ہے ان چیزوں پر خرچ کرو ان پر بھی خرچ کرنے سے بخل نہ کر جانا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندے رکھنا اور یہاں بالکل ہی کھلا چھوڑ کے اصراف اور تبذیر سے اپنا مال لنڈھانا دینا کونسا طریقہ بہترین ہے خیر الامور اوسطیہ بہترین معاملات میں سے بہترین معاملہ کیا ہے کہ درمیانہ روی کا طریقہ اختیار کیا جائے اس کے بعد اللہ کا ایک حتمی فیصلہ دیکھو اللہ کا ایک اور حتمی فیصلہ یہ ہے کہ دیکھو تمہیں انتہا یہ حکمات پڑھنے کے بعد اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا اور اولادوں کو کسیوں سے قتل نہ کرنا خشیاتہ املاک اپنے فکر و فاکے کے ڈر سے بھوک افلاس مالی تنگی ایکنومک کرائسس معاشی تنگی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا ارے یہ رزق یہ مال تمہیں اللہ نے تمہارے لئے دیا تمہاری اولادوں کے لئے بھی دے دے گا رازق کے لئے تو رزق کنجیاں کھولنا مشکل نہیں ہے اگر تم دو دو لوگوں کو یہ لکمیں دے رہا تھا تو تیسرے آنے والے کو دیتا وہ چوتھے پانچ میں کو بھی دے دے گا تمہیں بھی وہی دے رہا تھا یہ دو اولادوں کے رازق تم اور تیسری کا کوئی اور نہیں ہے یہ تمہاری پہلی دو اولادوں کا بیراب وہ جو کہتے ہیں نا ہم دو اور ہمارے دو تو یہ دو کے رازق تم نہیں ہو یہ دو کبھی رازق اللہ ہے وہ رازق تین اور چوتھے کبھی رازق بن جائے گا ہم تمہیں بھی رز دیتے ہیں ہم ان کو بھی رز دیں گے اور یاد رکھنا ان کا قتل کیا ہے کہنا خطاں کبیرہ یہ کبیرہ گناہ ہے خطاں کبیرہ کہہ کے اللہ نے قتل اولاد کو کبیرہ گناہ کہہ کر لے بل کی قرآن میں اور کسی چیز کو خطاں کبیرہ کہہ کے نہیں لے بل کیا گئے قرآن میں یتیم کے مال کھانے کو خوباں کبیرہ کہا گیا تھا اور یہاں پہ قتل اولاد کو خطعاں کبیرہ کہاں کبیرہ گناہ پرناؤسڈ اناؤسڈ حتمی اعلان کبیرہ گناہ کا اللہ نے کر دیا کہ اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے مشرقین مکہ کرتے تھے وہ بیٹوں کو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے فقر و فاقہ کے در سے کرتے تھے پھر صرف بیٹیوں کو قتل کرتے تھے وہ بھی فقر و فاقہ کے در سے کرتے تھے اپنے دامادوں اور ان کے سسرالوں کے سامنے زلیل اور رسمہ ہونے کے در سے کرتے تھے یا بیٹیوں کے لوٹے جانے کے در سے کرتے تھے لونڈی غلام بنا کے اپنے بے عزت ہونے کے در سے کرتے تھے اور یہاں پھر وہ اپنی اولادوں کو کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے اوپر نظریں اور منتیں بنا کر اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے لیکن اللہ نے یہاں پہ خبیرہ گناہ کس کو کہا ہے اپنے فقر و فاقع کے در سے اپنے مالی تنگی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا ہم پیچھے بات کر چکے ہیں مکی صورتوں میں ہم نے جب بات کی تھی تو میں نے بڑی وضاحت سے صورہ نام میں آپ سے بات ہوئی تھی اور میں نے وضاحت سے آپ کو ابواشنز اور قتل اولاد کی حقیقت اور اس کے شرعی احکامات کے حوالے سے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا کہ ابواشن اولاد کا ضائع کرنا وہ حمل کی کسی میاد پہ خو چاہے چاہے وہ حمل کے بالکل ابتدائی دن کیوں نہ ہو دو مہینے تین مہینے چار مہینے کچھ دن حمل کو ہوئے وہ کیوں نہ ہو حمل کو ضائع کرنا چاہے وہ پورے میاد کا ہے چاہے وہ ساتویں مہینے کا ہے چاہے وہ چار دن کا حمل ہے ضائع کرنا کیا ہے وہ اولاد کا قتل ہے اور قرآن کی اس حتمی اللہ کی حکم کے حوالے سے وہ خطن کبیرہ ہے کرنے والا بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے کرنے پر مجبور کرنے والا بھی کبیرہ گناہ پر مجبور کر کے اس کا حصہ بنتا ہے اور یاد رکھے گا راستہ دکھانے والا بھی اس کا علاقار بنتا ہے بسوقات لوگ آتے ہیں لوگ ڈاکٹروں کے پاس آ کے ان کو کہتے ہیں کہ حمل ضائع کر دیں انکار کرنے والے خود تو انکار کر دیتے ہیں لیکن ان کو کسی کا پتہ بتا دیتے ہیں کیا ہے حدیث کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نیکی کی راہ بتانے والا بلکل ویسا ہے جیسے نیکی کرنے والا اور گناہ کا راہ دکھانے والا بلکل ویسا ہے جیسے کہ گناہ کرنے والا تو لہٰذا نہ گناہ کا کام کرنا ہے اور قرآن نے کیا کہا ہے اس گناہ کے کام میں نہ کرنا ہے نہ کروانا ہے نہ مشورہ دینا ہے نہ حکم دینا ہے نہ جبر کرنا ہے نہ رستہ دکھانا ہے نہ مشورہ دینا ہے بلکہ اس سے رکنے اس سے بچنے اس کو چھوڑنے کا مشورہ دینا ہے یہی ہے واضح طور پر یہ قتل ہے اور یہ قتل اولاد کے معاملے میں قبیرہ گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں یہ معاملہ تو قتل اولاد کے حوالے سے ہے قتل اولاد فقر و فاقہ کے ڈر سے ہوگا تو یہ قبیرہ گناہ ہے لیکن آنکہ چلنے سے پہلے میں آپ کو زبطِ ولادت کا تصور بھی سمجھا دوں اسلام میں زبطِ ولادت کا تصور زبط کہتے ہیں روکنا اور بلادت کہتے ہیں اولاد کا پیدا ہونا اسلام میں زبطِ ولادت کا تصور کیا ہے اگر میں آپ آج کی ترمنالوجی میں اور سائنٹیفک یا میڈیکل ترمنالوجی میں بولوں گی تو میں یہی کہوں گی کہ آج اسلام میں فیملی پلاننگ یا فیملی لیمیٹیشن کا تصور کیا ہے کب کہاں کس حالت میں کس معاملے میں کس سیچویشن میں یہ جائز ہے اور کس طریقے سے یہ جائز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد کو رزق تصور کرتے ہیں اللہ کی خداداد نعمت ہے اور اللہ کی اس رزق کا انکار کرنا رکاوٹ ڈالنا منع کرنا یا منع کرنے کی کوشش یا خواہش کرنا یہ کیا ہے یہ کفران نعمت ہے یہ نشکری ہے یہ کفران نعمت ہے اور یہ جائز نہیں ہے یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کوئی رزق اس کے لیے کشادہ کرے اللہ کوئی خداداد نعمت دینے کا ارادہ کرے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ کیا دیکھا نہیں تھا تو اس کا معاملہ اختیار کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے ضبط والعادت کچھ حالتوں میں فیملی لیمیٹیشن فیملی پلاننگ کچھ حالتوں میں جائز ہوتی ہے کب ہر وہ حالت کہ جس میں حمل یا پرگننسی ماں کی صحت یا اس کی جان کے لیے خطرہ بن جائے ایسی حالت میں ضبط والعادت ضبط والعادت جائز ہے مثلا آپ دیکھیں کہ حمل کے ہونے سے کچھ خواتین کا بلڈ پریشر بہت انچا ہو جاتا ہے دورے پڑھنے فٹس پڑھنے یہاں تک کہ موت کے واقع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی طرح کچھ خواتین کو حمل میں ان کی ڈائیبٹیز اور ان کا شگہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ماں کی جان کو خطرہ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو حمل کے دوران بہت شدت پکڑ جاتی ہیں تو ایسی کوئی خاتون کہ جس کے حمل کی وجہ سے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا شدید خوف ہو اس کے انکنٹرول ہو جانے کا خوف ہو ماں کی جان کو خطرہ ہو آپ دیکھیں کہ بس اوقات بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کے پتہ ہے کہ وہ پیٹ کے اپریشن سے جب اچھا پیدا ہوتا ہے ایک دفعہ ہوگا دو دفعہ ہوگا تین دفعہ ہوگا کوئی زب تو نہیں لگی رہی تو وہ بار بار کا یہ اتنا بڑا اپریشن تین ہت چار اب تیسے یا چوتھے کے بعد اگر چوتھا یا پانچوہ حمل ہوا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے رحم کے پھٹنے کا ماں کی جان کا خطرہ یا اس کے بیماری کے بڑھ جانے کا کوئی شدید امکان ہے اور وہ طبیب جانتا ہے اس بات کو اور وہ طبیب اس کو یہ مشورہ دے گا کہ تمہارے لیے حمل یا تو مکمل طور پر یا عارضی طور پر تمہارے لیے اس کا مشورہ نہیں ہے تو ایسی حالت میں طبیب کے مشورے کے بعد یا طبیبہ کے مشورے کے بعد ضبط ولادت کی جاست ہے مثلا بہضہ بہضہ بار بار حاملہ ہونے کی بنیاد پر خون کی شدید گمی گھروں میں خوراک نہیں ہے کھانے پینے کو گش نہیں ہے بار بار حمل ہو رہا ہے دودھ پلا رہی ہے کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور شدید کمزور ہو گئی اس کے آساب اس کا جسم مرتا کمزور ہے کہ اگلے حمل کا بوچ نہیں اٹھا پاتی تو اس کو اگر وہ طبیب یا طبیبہ ایک عارضی سے وقفے کا مشورہ دیتی ہے اور اس کی صخت کے پیش نظر یہ مشورہ دیا جاتا ہے تو ایسی حالتوں میں جہاں ماں کی جسمانی صخت اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا امکان اس کے جان کو خوف و خطرہ ہونے کا امکان ہے ایسی حالتوں میں زبطے ولادت چائز ہے اور یہاں پھر اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے حکم خدا بندی کی اطاعت میں وَالْوَالِدَةُ دو سال دودھ پنانے کے اتمام کے لئے اگر حمل کو روکنے کی خواہش ہو تو بھی یہ جائز ہے یہ کچھ حالتیں ہیں جہاں پہ زبطے ولادت کو جائز قرار دیا گیا اور جب شرعی طور پر زبطے ولادت کو ان حالات میں ہاں جسمانی بیماری بھی لیکن بسہ اوقات عصابی کمزوری بھی آپ دیکھیں کہ بسہ اوقات حمل جسمانی طور پر بیماری کو وڑھا دیتا ہے اور اس کی کمزوری میں اضافہ کرتا ہے لیکن بسہ اوقات کچھ حاملہ خواتین عصابی طور پر بھی حمل یا ولادت کو ورداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتی سب کے عصاب ایک سے نہیں ہے کچھ خواتین بڑے مضبوط عصاب کی ہوتی ہیں اور کچھ کمزور عصاب کی ہوتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہتی ہیں اور کچھ بڑے کمزور عصاب کی ہوتی ہیں فوراں ہونے لگتی ہیں فوراں افسیٹ ہو جاتی ہیں فوراں ٹینس ہو جاتی ہیں تو عصاب بھی تو فرق ہیں سب کے ایموشنز فرق ہیں تو اگر اگر یہ ریپیٹیڈ پریگنینسیز اور ریپیٹیڈ ولادتیں اس پر اتنا عصابی بوجھ بن جاتی ہیں کہ وہ نویس بریک ڈاؤن ہو جائے گا وہ کلاپس کر جائے گی وہ یہ ساری اولادیں اور یہ سارے حمل برداشت نہیں کر سکتی تو یہ عصابی بیماری کی وجہ سے بھی اس کے حمل کو کچھ وقفہ دیا جا سکتا ہے یہ شریع طور پر جائز ہے جہاں اس کی جسمانی زہد اس کی عصابی زہد اس کی زندگی اس کی موت کا معاملہ ہے وہاں پہ زبطہ بلادت کا تصور شریع طور پر جائز ہے اور یہاں بچے کو دودھ پلانے کی اس کے علاوہ اور کوئی جائز اس کے علاوہ اور کوئی اجازت موجود نہیں اور جب یہ اجازتیں طبیب کی طرف سے یا طبیبہ کی طرف سے موجود ہوں تو پھر زبطہ بلادت کا کوئی طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے شریع طور پر جائز ہوگا جو طبیب یا طبیبہ کی طرف کی طرف سے اس کیلئے تجویز کیا گیا وہ دوا ہے وہ ٹیکہ ہے وہ جو بھی چیز ہے پھر جب شرائط یہ ہے اور مجبوری اور معذوری یہ ہے تو اس حالت میں پھر کوئی بھی زبطہ بلادت کا طریقہ اس خاتون کے لئے جائز ہوگا لیکن ان ساری شرائط کے ساتھ اگر زبطہ بلادت میں یا فیملی پلاننگ میں یا فیملی لیمٹیشن کے پیچھے نیت ارادہ یا خواہش یا فکر یہ کوئی کہ اولاد اس لئے روکنی ہے یا حمل میں رکاوٹ اس لئے ڈالنی ہے کہ ہم اس سے زیادہ اولاد پالنے کے معاشی طور پر قابل نہیں تو یہ یہ جائز نہیں ہے اس کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے یہ سمجھنا کہ میری جیب اتنی دو یا تین یا چار سے زیادہ اولادیں پالنے کی اجازت نہیں دیتی اپنے رزق کی تنگی اپنے مال کی تنگی فکر و فاقہ کا ڈر جیسے بسا ہوگا تو آج لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں تو دو کوئی اچھی جگہ پر پڑھا لیں تو بڑا ہے اتنی اچھی جگہ پر مت پڑھائیے گا لیکن یہ یہ شریعت طور پر جائز نہیں ہے یہ شریعت طور پر جائز نہیں ہم کہیں کہ ایک شہر کا دو بہترین ادارہ وہاں پر بیٹے کو پڑھانا ہے کو روک دیا جائے یہ شریعت طور پر کوئی تصور نہیں مالی تنگی کے فکر و فاقہ سے فاقے اور تنگی کے ڈر سے اولادوں کو روکنا یا زبطے ولادت کا تصور شریعت میں موجود نہیں بس اوقات کچھ خواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ابھی تو میں نے پڑھنا ہے ابھی تو میں نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے ابھی تو میں نے پیشہ کاروبار پروفیشن شروع کیا ہے ابھی تو میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں بس میں اس میں دو ہی پاس سکتی ہوں میں اپنی پروفیشنل لائف میں اس سے زیادہ نہیں پان سکتی میں اپنی تعلیم کے ساتھ اتنے زیادہ نہیں پان سکتی دو مندوں کو یہ انسان بنا لیں بہت یہ سب چیزیں شریعت کا تصور نہیں کسی شرط کسی نیت کسی خالت میں زبط بلادت کا تصور شریعت کے حقامات کے برخلاف اور وہ جو چیزیں جائز ہیں اس میں سارے طریقے شریعت نے جائز کر دی زبط بلادت اسلام کا تصور بہت خوبصورت کتاب ہے اور اس میں خوبصورت طریقے سے اولادوں کی کسرت کے حوالے سے جو فائدے اور جو برقدیں ملنے والی ہیں اس کا تعرف کرواتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو آج بلکل قلیل اولادوں کی تعداد ہے یہ بہت سی مشکلات آج لہ رہی ہے وہ جو ایک بھرا ہوا گھرانہ ہے اس کے مقابلے میں یہ قلیل اولادیں کیسی اولادیں بنتی ہیں وہ حصیت بھائی یا صرف دو اولادیں یہ کیسے انڈیویڈرلز بنتے ہیں ان کے کیسی تربیت ہوتی ہیں بہت زیادہ خود پسند بہت زیادہ خود پسندی سہل پسندی کے عادی زندگی میں دشواریاں اونچ نیت پرداشت کرنے کے عادی نہیں یہ شیئر کرنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا ایک تو زندگیوں کے اندر زیادہ سادگی آ جاتی ہے بانٹنے کا تصور اور شیئرنگ کا کنسپٹ سیکھ لیتے یہ بس میرا اور یہ بس تیرا اس کے بعد کوئی تیسرا بندہ ہمارے درمیان خلل انداز نہیں ہو سکتا یہ جو خود پسندی کی زندگی یہ سیلفش نیس یہ کنسیٹڈ یہ ایگویسٹک اور بہت ہی خود پسندانہ زندگی یہ اس چھوٹے گھرانے کا اکثر لبے لباب بن جاتا ہے اور اس بڑے گھرانے کے اندر ایک سادگی ہے ایک توازو ہے ایک آجزی ہے ایک انکساری ہے ایک 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 عیسار اور بانٹنے کا تصور یہ تصور نظر آتے اور ہو سکتا کوئی ان کو نو نہیں کہے گا بگڑے وے انتخاب درجے کے بتمیز اولاد ہیں اور پھر وہ والدین کے بڑھاپے کا سہارا صرف وہ دو بتمیز اولاد ہیں ایسا ہی ہے میں آپ کو بتاؤ حقیقتن ایسا ہے اور پھر وہ بٹوارہ کرتے ہیں وہ دو بٹوارہ بھی کریں گے تو رفاقہ کے ڈر سے اور بچوں کو نہ پال سکنے کی فکر سے ان کو اچھا کھلا یا پلا نہ سکنے کے غم سے ضبط ولادت کا تصور شریعت کا تصور نہیں ہے یہ میں آپ کو گھریلیو سطح پر بتا رہی ہوں اور جیسے ایک اجتماعی سطح پر آج ہمارے ملک میں ایک تو یونائٹڈ نیشنز کو اور ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشن کو ساری فکر پاکستان کی اور ان ممالک ہی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے کیا فرمایا تھا قیامت کے دن میں اپنی امت کی قصرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن میں اپنی امت کی قصرت پر فکر کروں ساری فکر ساری فکر ان کو ہماری اولادوں کو روکنے پڑی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں ہم ان کے بڑے خیر خواہ ہیں ہم ان کو اس لئے روکتے ہیں کہ ان کی عبادی بڑھ گئی تو ان کے رزق ذریع اور وسائل کم ہو جائیں گے بھوکے مر رہے ہیں ہمارے اوپر ڈرون برسا رہے ہیں ہمارے کیسے خیر خواہ تو یہ کیسے خیر خواہ ہیں ہمارے اوپر تو ہمارے برساتے ہیں اوپر ہمارے بم برساتے ہیں اور ویسے ہمارے خیر خواہ بنتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ مشرقوں اور اللہ کو نام ماننے والے اور رازے کو نہ پہچاننے والوں کے طریقے ہمیشہ ہی رہے ہیں ہر دور میں کیاف لگائے گئے میں پڑھ رہی تھی کہ حادثے کو تقریباً ایک صدی پہلے انگلینڈ میں یہ سٹیٹسٹکس پڑھنے والوں نے اور پاپولیشن جو ڈیموگرافک چارٹس وغیرہ پڑھنے والے انہوں نے انگریزوں کی حکومت کو یہ کہہ دیا تھا انگلینڈ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جس ریٹ پہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے جس شرعہ پہ آبادی بڑھ رہی ہے بیس سال کے بعد آپ کے پاس کھانے کے لیے رزق نہیں رہے گا انہوں نے اس کے مطابق اپنے طریقے اختیار کرنے شروع کر دی لیکن وہ انگلینڈ بھی وہیں پہ ہیں وہ لنڈن بھی وہیں پہ ہیں نہ وہیں بھوکا مرا نہ وہیں کوئی رزق کم ہوا رازق کون ہے رازق وہ رب ہے رازق وہ رب ہے اللہ خود کہتا ہے میں جچا طلا نپا طلا مجھے پتا ہے جتنی میری مخلوق میں اس کے مطابق رزق اتار دیتا ہوں پلاننگ کرنے والوں نے کہا کہ آج ہماری بھی پلاننگز کی جاتی ہیں کہ اگر پاکستان کی آبادی اسی شرح سے بڑھتی رہی تو آج کے پندرہ بیس سال کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ بھوک ہو جائے گا آبادی اتنی زیادہ ہوگی وسائل سے زیادہ ہو جائے گی ارے وسائل میرے رب کے ہاتھ میں ہے اس نے بڑھانے ہیں وہ اندازہ کرنے والا ہے مقدر ان اس کو پتہ ہے اس نے کتنی مخلوق پیدا کرنی ہے بڑھتی بھی آبادی بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائے گی اور پاپولیشن ایکسپلوزن ہو جائے گا آج آج میں کئی دفعہ پیپرز پڑھتی ہوں تو وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس ریڈ پہ اس دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اگر اس کو اسی ریڈ پر بڑھنے دیا گیا تو اتنی آبادی ہو جائے گی کہ دنیا میں رہنے کے لیے زمین نہیں رہے گی پاپولیشن ایکسپلوزن اف دو ورل اللہ اکبر اور اس لیے اگر انسانوں کی ولادت کو روکا جاتا ہے اچھا مچھلیوں کی ولادت کو تو کوئی نہیں روکتا ہاں سمندروں میں مچھلیوں کی ولادتوں کو تو کوئی نہیں روکتا سمندر کبھی کوئی پورے کا پورا پورے کا پورا سمندر مچھلیوں سے بھر گیا کبھی بھرا ملانا مہدودی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جتنے انڈے دیتی ہے اور پھر ایک سیزن میں جتنے انڈوں سے بچے بنتے ہیں اگر اگر اتنے انڈے اور اتنی شرع کے بابوجود سمندر مچھلیوں سے بھر نہیں جاتے تو پھر وہ خالق وہ رازق اپنی مخلوق کو کنٹرول کرنے کے طریقے جانتا ہے خالق وہ ہے جس رفتار پر جس رفتار پر ایک مینڈ کی اپنے بچے اپنے انڈے دیتی ہے نا اگر اس رفتار پر مینڈک بڑھنے لگیں تو یہ ساری زمین مینڈکوں سے بھر جاتی بھری کتنی صدیوں سے مینڈکوں کے انڈے تو اسی رفتار سے ہوتے لیکن بھر تو نہیں گئی ساری زمین پر مینڈک مینڈکی تو نہیں ہو گئے کیوں کیونکہ خالق وہ ہے وہ پیدائش کی شرعہ موت کی شرعہ رس کے ذریعوں وسائل سب کا مالک وہ ہے وہ ٹائٹریٹ کر دیتا ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے یہ کام اس کے حوالے چھوڑ دیجئے اور وہ مچھلیوں کی مگر مچھوں کی مینڈکوں کی مچھروں کی پاپولیشن کو کنٹرول کر کے ان کی پاپولیشن میں ایکسپلویشن نہیں آنے دیتا تو مجھے بتائیں کیا اشرف المخلوقات کی پاپولیشن ایکسپلویشن کر دے گا وہ یا ہونے دے گا وہ ارے مچھلیوں کی پاپولیشن ایکسپلویشن نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں کیا امت رسول صلی اللہ وآلہ کی ان کی پاپولیشن ایکسپلویشن کروا دے گا وہ اور یہ پاپولیشن ایکسپلویشن تو وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ نے فرما دی تھی کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی قصرت پر فخر کروں گا یہ سوچی سمجھی باقاعدہ ایک تحریک ہے اس کا حصہ بننا آج ہماری حکومتی سطح پر اس کو رکنا ضروری ہے فرد واحد کے لیے جن حالتوں میں جس چیز کی اجازت ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا لیکن تحریکی سطح پر ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر امت کے افراد کوئی چیزوں کی طرف مائل اور مجبور کرنا اور نہ کرنے والوں کو احمق کہنا اور پکارنا یہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے مولانا مودودی رحم اللہ بہت خوبصورت وہ جمنا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک موہ اور دو ہاتھ لے کر آتا ہے تو بجائے اس کے کہ آنے والے موہ کو کھلانے کے اسباب کی فکر کرو آنے والے ہاتھوں کو اسباب ریز کرنے کی تربیت کی فکر کرو تم مالی تنگی کا شکار نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئی ہے آنے والے ایک موہ کی فکر کرنے کی بجائے کہ اس ایک موہ کو کیسے بھریں گے اس موہ کوئی فکر نہ کرو وہ دو ہاتھوں کی تربیت کرو کہ وہ دو ہاتھ اس قابل بن جائیں کہ وہ اپنے موہ کو خود بھر لیں وہ ہاتھ دو ہوں گے تو ایک اپنے کو بھرے گا ایک کسی دوسرے کو بھی بھر دے گا کیونکہ موہ ربے کی دیتا اور ہاتھ دو دیتے اور یہ ہی کیا تھا آج ہم دیکھتے کہ چائنہ کی پاپولیشن کتنی زیادہ ہے وہ شاید سب سے زیادہ ترقی آفتہ سب سے زیادہ ترقی آفتہ قوم ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آنے والے ہاتھوں کی تربیت کرنی شروع کرتی تھی اور پھر ان کی مین پاور ان کی سب کی بڑی ترقی کا ذریعہ بنی لیکن جب انہوں نے دنیا کے سٹیٹسکس کرنے والوں کے حقامات کے مطابق یہ سوچا کہ چائنہ کی آبادی بہت بڑھ رہے چائنہ کی ترقی کا ایک ذریعہ اس کی مین پاور ہے اس کی ہیومن پاور ہے جو اس کی ترقی کا ذریعہ ہے اور اس ہیومن پاور پر انہوں نے خود ہی ڈاٹ لگایا ان کو نہیں سمجھ آئے تھی کہ ان کی ترقی کا ذریعہ ان کا مین پاور ہے اور سٹیٹسکس بتانے والے پاپولیشن کنٹرول کرنے والوں نے ان کے بتایا چائنہ alert with you تمہاری پاپولیشن ایسے بڑھ رہی ہے کہ تم پاپولیشن ایکسپلوشن کا شکار ہو جاؤ گے انہوں نے دو بچوں پر پابندی لگا دیئے ایک بچہ ہوگا اور ایک سے زیادہ ہوگا تو پھر اس پر تمہیں پے کرنا پڑے گا اس پہ تمہیں پینلٹی دینی پڑے گی وہ تین بچے نہیں کرتے اور آج ان کی حکومت اپنی ان پالیسیز پر ریگریٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ ہماری ترقی کا ذریعہ تو تھی ہی ہماری آبادی اس پر ہم نے لگا دیا ڈاٹ اپنی پالیسیز سے اور ہم بحاصیت قوم اہما کب کر کے ورلڈ ہیلتھ کی ان پالیسیز کو مان کے اپنی آنے والے ہاتھوں کو روک رہے ہیں اپنے آنے والے موہوں کی فکر میں آنے والے ہاتھوں کو ٹرین کرنی کی فکر کرنی ہے موہ کی فکر کرنی کے بچائیں آنے والے ہاتھ آئیں گے تو انشاءاللہ قوت بازوے مسلم بھی بنیں گے انشاءاللہ ان موہوں کو بھی بھریں گے اور لوگوں تک یہ قرآن کی دعوت کو بھی پہنچ آئیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زبط ولادت کی ان حکامات کو سمجھ نے اور اللہ معاشرے سے ان کو متعارف کروانے کی توفیق عطا فرماتے اپنی اولاد کو اپلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی ریز دیں گے در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے اور کیا نہ کرو زنہ کے قریب نہ پھٹکو یاد رکھئے گا جب قتل اولاد کا دروازہ کھلتا ہے تبھی زنہ کا دروازہ بھی کھلتا ہے زنہ کے روک تھام کے لیے قتل اولاد کا پھاٹک بند کرنا ضروری ہے قرآن کے سارے حقامات آپ اس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں کسی معاشرے میں جس میں قتل اولاد جائز اور حلال ہو جائے اسی معاشرے میں زنہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ کاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ جو شخص مظلومہ نہ قتل کیا گیا ہوگا اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے پس چاہئے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی قتل کی حقامات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں قتل خطا پہ بھی بات ہوئی قتل عمد پہ بھی بات ہوئی قصاص کا طریقہ خون بہاد دیت سب بات میں وضاحت سے کر چکی ہوں بس صرف اللہ نے یہ فرمایا جس کی وضاحت ہم کریں گے قتل کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے تو گویا کچھ لوگوں کا قتل حلال ہے قرآن اور حدیث میں پانچ حالتوں میں قتل جائز اور حلال قتل کے بدلے قتل یعنی قساس قاتل کو قتل کرنا قتل کے بدلے قتل خون کے بدلے خون قساس شادی شدہ زانی کو قتل کرنا سنگسار کرنا رجم کرنا یہ جائز مرتد ایک اسلامی ریاست میں ایک شخص اپنے دین اسلام سے پھر جاتا ہے مرتد ہوتا ہے اور اپنے فتنہ ارتداد سے فتنے پیدا کرنے لگتا ہے تو ایسا مرتد بھی قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی ریاست میں فتنہ فساد رہزنی ڈکیتی کرنے والا یہ چار سزاؤں میں سے ایک سزا کیا تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد میدان جنگ میں مسلمانوں کے وہ دشمن جو مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں آمنہ سامنا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایسے مسلمانوں کے دشمنوں کو میدان جنگ میں قتل کرنا جائز ہے تو یہ پانچ حالتیں ہیں قرآن و حدیث میں جن کو قتل کرنا جائز ہے اور یہ فرد واحد نہیں کرے گا یہ بقاعدہ سٹیٹ لیول کے فیصلے کے بعد ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدام میں فرما دیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان مال عزت عبر اتنا ہی غرام ہے جیسے آج کا یہ دن یہ بستی اور یہ مہینہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حرمتوں کو سمجھنے حرمتوں کو پامال کرنے سے بچنے معاشرے کو حرمتوں کا تعارف کروانے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ نے جو جو اپنے ختمی حکم ہمیں سمجھائے سورہ بن اسرائیل میں اللہ ان کو اپنانے اور سمجھنا ہم سب کے لئے آسان کر دے ربنا لاتزیق قلوب بنا وعد اس حدیتنا وحب لنا مل سب سلام ال مرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم